اگر آپ نے دیوار لینٹر کے اوپر چینج کرنی ہے دیوار اگر آپ کی دوسری جگہ پہ ہے اور آپ نے دیوار کو دوسری جگہ پہ لینٹر کے اوپر اگر آپ نے دیوار کو بنانا ہے تو آپ نے کس طرح اس کے اوپر بیم ڈالنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے دیوار کو چینج کرنا ہے دیوار ہماری اس جگہ پہ دیوار ہے یہ فرشٹ فلور پہ ہم ایک ممٹی بنا رہے ہیں تو ممٹی ہماری چھوٹی بنا رہی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو بڑا کرنے کے لیے لینٹر کے اوپر دیوار لگانی ہے دیوار لگانے سے پہلے ہم نے اس پہ بیم بنایا ہے بیم اس لیے بنایا ہے کہ لینٹر کے اوپر وزن نہ آئے آپ نے کس طرح بیم کو بنانا ہے کیونکہ اس جگہ پہ دیوار ہے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیوار بنانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ شٹرنگ لگانی ہے دونوں طرف اور اس کے بعد آپ نے درمیان سے کم سے کم تین انچ آپ نے اٹھانا ہے کیونکہ یہ بیس فٹ جگہ ہے تو اسے آپ نے تین انچ اٹھانا ہے اور دونوں سائیڈوں پہ آپ نے بالکل زیرو رکھنا ہے کنگریٹ ہمارا جو بیم ہے وہ نیچے ٹکنا چاہیے اور سینٹر میں آپ کا جو بیم ہے وہ تین انچ اٹھا ہوا ہو نیچے سے جگہ خالی ہو تاکہ بیم پہ اگر وزن پڑے دیوار کا تو وہ لینڈر کے اوپر وزن نہ آئے نیچے سے جگہ خالی رکھنی ہے آپ نے تو ہم نے یہ ریت ڈالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ایسے گلائی میں ریت ڈالنا ہے تین انچ آپ نے درمیان سے بیم کو اٹھانا ہے اور سائیڈیں جو ہے آپ نے کنگریٹ ہے وہ بالکل لینڈر پہ ٹک نہیں ہے کیونکہ سائیڈوں پہ دیواریں ہیں تو درمیان میں ہمارے پاس لینڈر ہے لینڈر کے اوپر آپ نے اس کے وزن نہیں دینا آپ نے بیم کو تین انچ اوپر اٹھا کے اس کی برائی کرنی ہے تو بیم کو اٹھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے درمیان سے ریت یا کسی بھی چیز سے آپ نے فلنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے بیم رکھنے کے بعد آپ نے کنگریٹ کرنی ہے اور نیچے سے تین ہیں تقریباً اس کا خالی ہونا چاہیے تاکہ جو بیم کے اوپر دیوار بنے اس کا لوڈ لینڈر کے اوپر نہ آئے یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے بیم کے اندر ہم نے ریت کو جو ہم نے ریت فلنگ کرنی تھی وہ ہو چکی ہے یہ فلنگ آپ نے تین انچ اٹھا کے سینٹر سے فلنگ کرنی ہے اور ریت کو آپ نے گلائی میں فلنگ کرنا ہے سائیڈوں سے آپ نے تین تین فٹ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ریت اس میں ڈالنی ہے تین فٹ آپ نے اٹھا کے جو ہے اس کی جو فلنگ ہے وہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بیم کو رکھنا ہے بیم کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کیونکہ لینٹر کے اوپر اگر آپ کی لینٹر کے نیچے دیوار نہیں ہے آپ نے دیوار کو چینج کرنا ہے دیوار آپ نے لینٹر کے اوپر بنانی ہے تو بیم ڈالنا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے لائیو جو ہے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے یہ ایک میں نے اس حوالے سے پہلے ویڈیو میں نے بنائی ہے لینٹر کے اوپر دیوار کیسے چینج کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بیم رکھنے کے بعد جو مکسنگ ہے کنگریٹ کی وہ اچھی طرح مکس آپ نے مال کرنا ہے کنگریٹ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے تاکہ بیم کی مضبوطی بنے اور اس کا جو ریشو رکھنا ہے یہ آپ نے لینٹر کا ریشو رکھنا ہے چار ایک کا ریشو آپ کا ہونا چاہیے یہ آپ نے رکھنا ہے مثال کے طور پر گراؤن فلور پر آپ کمرہ بڑا بنا لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فرسٹ فلور پر کمرہ چھوٹا ہونا چاہیے یا پھر آپ گراؤن فلور پر چھوٹا کمرہ بنا لیتے ہیں اور فرسٹ فلور پر آپ کمرہ بڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لینٹر کے اوپر دیوار آپ بنا نہیں سکتے دیوار بنانے کے لیے آپ کو ایک بیم کی ضرورت پڑتی ہے جو بیم بنانے کا طریقہ وہ یہ ہے آپ نے بیم بناتے وقت لینٹر کے اوپر بیم کو نہیں ٹیکنا کیونکہ لینٹر پر وزن پڑتا ہے اکثر ٹھیکے دار یا مستری لینٹر ڈالتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ لینٹر میں کنسیڈ بیم ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اوپر دیوار بنا سکتے ہیں کمرہ ہمارا بڑا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کیونکہ لینٹر کے اوپر آپ دیوار نہیں لگا سکتے کیونکہ کنسیڈ بیم جو ہے وہ اتنی مضبوطی نہیں رکھتا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کی دیوار کا وہ وزن اٹھا سکے ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ